موسیقی پچھلے ہفتے ربینہ دلے کالی گونی جیسمن بھسین اور ابھیناو شکلہ نومینیٹ ہوئے تھے بیگو سیزن 14 کے نومینیشن ٹاسک کے ذریعے جس میں سب سے کم ووٹ ابھیناو شکلہ اور جیسمن بھسین کو ملے تھے یہاں لوگوں کو لگا تھا کہ ابھیناو شکلہ اس ہفتے ایویکٹ ہو جائیں گے لیکن جیسمن بھسین کے ایویکٹشن نے بیگو سیزن کی پوری آڈینس کو احران کر دیا تھا بھئی ابھی اس ہفتے کے نومینیشن کے بعد کیا کہتے ہیں بیگو سیزن 14 کے ووٹنگ ٹرینڈ بتائیں گے اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں ہمارے چینل ارپن نیوز کو دراصل اس بار کا نومینیشن ٹاسک کو کچھ الگ رہا کیونکہ اس بار کے نومینیشن ٹاسک میں موجود تھے بھائی جان سلمان خان اس بار کے نومینیشن ٹاسک کے ذریعے ربینہ دلیک راہل ویدیہ نکی تمبولی اور سنالی فوگارڈ نومینیٹ ہوئیں اور اب بیگو سیزن 14 کے آرڈینس کو بتا دیں کہ ووٹس کے انسار ربینہ دلیک سب سے ٹاپ پر ہیں سب سے زیادہ ووٹ ملے ہیں ربینہ دلیک کو اس کے بعد راہل ویدیہ دوسرے نمبر پر کنٹیسٹنٹ بن چکے ہیں جن کو سب سے زیادہ ووٹ ملے ہیں تیسرے نمبر پر نکی تمبولی ہیں اور چوتھے نمبر پر ہیں سونالی فوگارڈ آپ کو بتا دیں نومینیٹ ہونے کے بعد سے ہی سونالی فوگارڈ ترہا ترہا کی کوشش کر رہی ہیں حالانکہ پھر بھی وہ سب سے کم ووٹ پانے والی کنٹیسٹنٹ ہیں پرحال سب سے زیادہ ووٹ پانے والی پہلی کنٹیسٹنٹ ہیں ربینہ دلیک دوسری نمبر پر راہل ویدیہ ہیں انس کے بعد نکی تمبولی اور پھر سونالی فوگارڈ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس ہفتے کون گھر سے بے گر ہوگا آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں نیچے کمنٹ سیکشن میں بتانا بالکل نہ بھولے موسیقی